تو یہ ظاہر ہے یہاں اور بھی ٹریول جنسی والے ہیں تو میں کسی کا نام نہیں لیتا تو اکثر ٹریول جنسی حضرات یہ کرتے ہیں کہ پیسے بھی لے لیتے ہیں وہاں جا کے پھر ریشن دور دیتے ہیں اور یہاں ایسے حضرات بھی یہ جو پیکج بہت سستے دیتے ہیں مگر بتاتے صحیح نہیں لوگوں کو وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایترے کا پیکج ہے بہت سستا پھر لوگ ہم سے بیس کرتے ہیں وہ یہاں وچرول بنا کے دیتے ہیں وہاں جا کے ریشن دور کر دیتے ہیں تو ہم نے بھائی ہم ایسے مندے نہیں میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا خرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا کہ ڈاک صاحب وہ عظیم شہصیت ہیں جن کے اوپر آقا کریم علیہ السلام کی حاس نگاہِ انعیت ہے حضور کا ان کے اوپر حاس کرم ہے ریش گرنٹی کے ساتھ ہماری قریب ہوتی ہے اور دوسرے نمبر ہماری یہ ترجیح ہے خاص طور پر کہ ہم ہر ایک بندے کو مکمل جو ہے وہ عمرے کے ارکان ساتھ ہو کے دعا کروائیں کہ عمرہ کا مکمل طریقہ کیا گیا تو الحمدللہ جو بات کی ہنڈر پرشنٹ کوشی یہی ہے ہماری کے وہ تقریباً سو ڈیٹھ سو میٹر صرف اکثر ہمارے ساتھ بھی ایک دو دفعہ یہ وہ حادثہ پیش آئے میربانی کر کے ورنہ اتنے پیسے ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہاں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم موزوز و مختشم سامین و ناظرین پروگرام صنعت نور میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرات شہر کی شان عظیم عاشق مصطفی جناب صاحب زادہ ڈاکٹر محمد زیاء القمر قادری صاحب ڈاکٹ صاحب کے بارے میں اگر میں یہاں پر ایک جملہ کہوں کہ ڈاکٹ صاحب وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر آقا کریم علیہ السلام کی حاصل نگاہِ انعیت ہے حضور کا ان کے اوپر حاصل کرم ہے تو میری یہ بات غلط نہ ہوگی کیونکہ ڈاکٹ صاحب کی بلا وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو تقریباً کم و بیش ایک سو سے زائد مرتبہ عمرہ شریف کی عظیم سعادت حاصل کر چکے ہیں بلکہ اصل جملہ تو یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب ایک سو سے زائد مرتبہ دیگر یارانِ طریقت کو دیگر اشاکانِ مصطفیٰ کو عمرہ شریف کی سعادت حاصل کروا چکے ہیں اور وہ بھی ایک سو سے زائد مرتبہ جناب زیاء القمر قادری صاحب خود اکیلے ہی نہیں جاتے عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے خود اکیلے ہی زیارتِ حرمین شریفین کے لیے نہیں جاتے بلکہ ان کے ساتھ ایک قافلہ ہوتا ہے ایک گروپ ہوتا ہے اور یہ ان کی مکمل سرپرستی فرماتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر لوگ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں سیرو تفریق کے لیے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں جہاں ان کو کوئی حاص باغ نظر آتا ہے کوئی حاص شہر نظر آتا ہے جہاں وہ چاہتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں یعنی کہ دیگر ممالک میں بھی وہ جاتے ہیں لیکن ڈاکس صاحب کی ہشکسمتی کے کیا کہنے کہ یہ جاتے ہیں تو پھر کہاں جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں یہ ان کی حشکسمتی ہے اور ان کی حشکسمتی کے کیا کہنے کہ ایک بار جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر بلاوہ آ جاتا ہے اللہ کریم ان کو سلامتی عطا فرمائے اور اسی طرح ان کا یہ مبارک سفر جاری و ساری رہے احباب زیوکار چلتے ہیں ڈاکس صاحب کی بلا کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ مبارک سفر اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں کے جو دیگر معاملات ہیں رہائش وغیرہ اس حوالے سے بالحصوص گفتگو فرمائیں گے اور پھر وہاں سے جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ مختصر مگر جام میں گفتگو کرتے ہیں جناب صاحب زادہ ڈاکٹر محمد زیاءالکمر قادری صاحب اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں ولی اہد آستانہ علیہ چکوڑ شریف سالدہ حصیب علمین فاروقی دامت برکاتم العلیہ کہ آپ کی وساطت سے پروگرام سرات نور میں جو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اس میں آج انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے اور چند سوال عمرے کے حوالے سے مجھ سے پوچھے ہیں تو مخصر میں یہی کہوں گا کہ عمرے کے حوالے سے پہلے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں زیادہ تر بوڑے افراد ہوتے ہیں اور خاص طور پر جتنے بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کے لیے تقریباً سمجھے نائنٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن کو عمرے کے ارکان ہی نہیں آتے بے شاکہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر وہ کسی کو آتے بھی ہیں تو وہاں جا کے اگر کسی نے وہ پڑے یا لکھے سن رکھے ہیں اس کے باوجود وہ وہاں جا کے وہ پریکٹی کا طور پر عمرہ ادا نہیں کر سکتے تو آج اس پرگرام سرات نور میں میں یہی بتانا چاہوں گا کہ عمرے کے ارکان ایک تو آنے چاہیے ہماری یہی کوشش ہے سب سے پہلے کہ یہاں سے ہمارے سفر کا جب آواز ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں گجرات سے لے کر لاہور تک یہاں اگر اسلام آباب سے ہماری فلائٹ ہو یہاں سیال کورٹ سے ہو ہماری کوشش ہے کہ گاڑی کے اندر ہم آرک کو تو مکمل معلومات پروائیڈ کریں کہ کس طرح عمرہ ادا کرنا ہے اس میں توافع کعبہ کا طریقہ ایرام بندنے سے لے کر اس میں مکمل ارکان ساتھ ہو کے میں ادا کرواتا ہوں اور ساتھ ہو کر بتاتا ہوں کس طرح عمرے کے ارکان ادا کرنے ہیں یہاں سے لے کے لاہور تک گاڑی کے اندر جو ہے مکمل طور پر میں بتاتا ہوں کہ کس طرح عمرے کے ارکان ادا کرنے ہیں گلے میں کارڈ بغیرہ ہارا جی کے ہوتا ہے اگر وہاں گم ہو جائے کوئی بندہ تو اس لیے آسانی کے لیے پھر دوسرے نمبر پہ اکثر یہ مسئلہ زیادہ درپیش ہوتا ہے کہ اکثر جو ٹریول جنڈز رہتے ہیں وہ اکثر یہ مسئلہ ہے کہ وہاں جا کر دور رعائش دیتے ہیں الحمدللہ عمر گزر گئی یہ کام کرتے ہوئے تقریباً دس سال کا عرصہ تو آئی تک الحمدللہ دور رعائش کا نام میں نے کبھی کام کیا اور نہ کرتا ہوں اور نہ آئندہ بھی کروں گا الحمدللہ کیونکہ میرے ساتھ زیادہ بوڑے افراد ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے جو زبان سے بات کی جائے وہ ہنڈر پرسنٹ ہو تو الحمدللہ تقریباً سو سے ڈیٹھ سو میٹر جو مدینہ پاک ہوتل اور بالکل کبوتر جو وہاں مشہورت کے ساتھ ہی اچھے کیٹی گارگاہ تھری سٹار جو ہوتل ہے وہ میں اس کا کام کرتا ہوں کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم نہ لوکل بلڈنگ کا کام کرتے ہیں نہ دور ریائش کا تو اس لئے آسانی ہوتی ہے بوڑے افراد کو چلنے میں بھی وہاں پھر ساتھ ہو کے ساری مکمل زیارات اور بالکل پریکٹیکلی کہ توافق کعبہ سے لے کر رمل استباہ استلام مکمل صفحہ مروع کی صحیح اور اس کے بعد حلق کے تمام جو ارکان ہیں وہ بھی ساتھ ہو کے کرواتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہے ایک تو پہلے نمبر پر ریائش گرنٹی کے ساتھ ہماری قریب ہوتی ہے اور دوسرے نمبر ہماری یہ ترجیح ہے خاص طور پر کہ ہم ہر ایک بندے کو مکمل جو ہے وہ عمرے کے ارکان ساتھ ہو کے دعا کروائیں کہ عمرہ کا مکمل طریقہ کیا گا ورنہ وہاں جا کے اکثر لوگ عمرہ یہ دعا نہیں کرتے کوئی تواف کرتا ہے صفحہ مروع نہیں کرتا اگر صفحہ مروع کیا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ حلق کیسے کروانا ہے کئی تو لوگ حلق ہی نہیں کرواتے تو پیارے بھائیو اصل مقصد ہمارا یہی ہے سننے والوں کے لیے کہ جب بھی آپ عمرہ کے لیے جائیں تو کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اگر چلیں ورنہ کوشش کریں کہ اس بندے کے ساتھ جائیں کوئی علمی لحاظ سے کام از کام جو ہے وہ آپ کو عمرے کے ارکان ساتھ ہو کے ادا کروائے ورنہ اتنے پیسے ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہاں جا کے اس طرح میڈیکل طور پر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اس کو رینمائی کی جاتی ہے کہ یہاں آپ کے لیے ساتھ ہو کے ماشاءاللہ جس طرح سعودیہ کا قانون ہے اس کے مطابق الحمدللہ کوشش یہ ہے کیونکہ سعودیہ کا قانون پاکستان سے ڈیفرنٹ ہے یہاں کے لوگ جو جاتے ہیں ان کو یہ میڈیکل طور پر نہیں پتا وہاں کا کیا قانون ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سعیب معنی میں عمرہ کرنے کی تحقیقتہ فرمائے اور در مصطفیٰ اور خاص طور پر عدب کے لحاظ سے ہماری کوشش ہے کہ مدینہ پاک میں بندہ جائے تو کس طرح عدب کرنا ہے مکہ شیب میں کس طرح رہنا ہے تو ساتھ عدب بھی لازم ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی فیدہ نہیں حاضری کا اگر بندہ وہاں جا کے عدب کو ملحوظ خاطر نہ رکھے ایک اور بات جو ہے وہ میرے ذہن میں لازمی آئے ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے ان کے لیے خاص طور پر کہ زیادہ اکثر لوگ بوڑے عمر میں جاتے ہیں تو میر بانی کر کے ایک اکثر ہمارے ساتھ بھی ایک دو دفعہ یہ جو ہے وہ حادثہ پیش آیا ہے میر بانی کر کے اپنا تمام میڈیکلی طور پر جو آپ کو مثلا کوئی بندہ شگر کا مریض ہے کوارڈ کا پیشنٹ ہے اپنی مکمل میڈیسن ساتھ رکھیں کیونکہ سعودیہ کا قنون جہاں کے قنون سے ڈیفرینٹ ہے وہاں کوئی بندہ کسی کو ساتھ آسپیٹل لے کے بھی نہیں جا سکتا اگر کسی کو عادثہ پیش آئے تو وہاں کی جو گاڑی ہے وہ خود لے کے جاتی ہے اور وہاں کوئی بندہ کسی کو آسپیٹل میں ایڈمنٹ نہیں کروا سکتا کیونکہ سعودیہ کا قنون ہے وہاں خود ہی ساتھ جانا ہوتا ہے انہوں نے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے تو میر بانی کر کے ایک دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ وہاں جا کے کوئی بندہ کسی کو میڈیسن تک نہیں دے سکتا اکثر لوگ کہتے ہیں جی ایجنٹ ازراد ساتھ ہو کے وہ میڈیسن لے کے دیں یہ وہ کیونکہ سعودیہ کے قنون کے مطابق کوئی بندہ کسی کو دعائی نہیں دے سکتا لہذا میر بانی کر کے اپنی دعائی ساتھ رکھیں اور ڈاکٹر کی رپورٹ جو ہے وہ ساتھ لگا کر میڈیسن کے نیچے رپورٹ کے اپنے نیچے سائن کروائیں تاکہ وہاں جا کے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو تو آئندہ مسئلہ بنتا ہے لوگ کیونکہ وہاں اور کنڈیشن ہے موسم کی صورتحال سارا کچھ تو ہر بندہ اپنی میڈیسن ساتھ لے کے جائے تو کیونکہ وہاں کو میڈیسن کا بھی ڈیفرنٹ ہے ڈاکٹروں کا بھی ڈیفرنٹ ہے موسم کا بھی ڈیفرنٹ ہے تو میر بانی کر کے ایک یہ بات دوسرا ائرپورٹ پر جا کر اکثر لوگ جو ہیں وہ سمان لے کے جاتے ہیں تو کئی دوست جہاں سے کہتے ہیں ہمارا وہاں بیٹا ہوتا ہے ہمارا بھی سمان ساتھ لے جائیں میر بانی کر کے ایک تو دفعہ ایسا ہوا ہے آدھسہ پیش آیا ہے لوگوں کے ساتھ ہم نے دکھا ائرپورٹ کے اوپر کہ بیگ میں سے کوئی نشاور چیز نکل آئی ہے تو پھر وہ بہت مسئلہ بنتا ہے میر بانی کر کے کم از کم سمان اپنا چیک اپ کر کے جائیں تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اگر کوئی چیز آپ کے بیگ سے نکل آئے تو اس کا کوئی جنڈ ذمہ دار نہیں نہ کوئی ٹریبل جنسی والا اس کے علاوہ وہاں جا کے موسم کفیت مکہ میں ظاہر آئی اوٹلو میں اسی لگے ہوتے ہیں باہر مکمل طور پر بہت زیادہ گرمی جس کی ویسے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بہت پشانی کا سبب بناتے ہیں تو یہ ساری ذمہ داری میڈیکلی طور پر ہارے بندے کی اپنی اپنی ہے اس میں کوئی ٹریبل جنڈ جو ذمہ دار نہیں ہوگا میرے بانی کر کے اس کو بھی بات آپ مدے نظر رکھیں اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ ادھر ہیں یہاں اور بھی ٹریبل جنسی والے ہیں تو میں کسی کا نام نہیں لیتا تو اکثر ٹریبل جنسی حضرات یہ کرتے ہیں کہ پیسے بھی لے لیتے ہیں وہاں جا کے پھر ریشن دور دیتے ہیں اور یہاں ایسے حضرات بھی ہیں جو پیکج بہت سستے دیتے ہیں مگر بتاتے صحیح نہیں لوگوں کو وہ کہتے ہیں جی ہمارا اتنے کا پیکج ہے بہت سستا پھر لوگ ہم سے بیعث کرتے ہیں وہ یہاں ووچر اوڈ بنا کے دیتے ہیں وہاں جا کے ریشن دور کر دیتے ہیں تو ہم نے بھائی ہم ایسے بندے نہیں ہم وہ ہوتل جس ہوتل کی ہم نے بات کی ہوتی ہے تقریباً وہی اتنے فاصلے پر ہم ہوتل دیتے ہیں تو جو الحمدللہ میرے ساتھ سفر کر کے آ چکے ہیں وہ بندے گواہ ہیں تقریباً سو سے زیادہ دفعہ میں عمرہ کروا چکا ہوں تو الحمدللہ جو بات کی ہنڈر پرشنٹ کوشی یہی ہے ہماری کے وہ تقریباً سو ڈیٹھ سو میٹر صرف اتنے فاصلے پر ہمارا اوڈل مدینہ پاک میں ہوتا ہے اور مکہ شنگ میں بھی تقریباً کیونکہ آگے کبوتر چوک ہے چار ساڑے چار سو میٹر پر ہماری ریش ہوتی ہے اور تھری سٹارٹ قسم کے اوڈل ہوتے ہیں نہ میں بریڈنگ کا کام کرتا ہوں اس لئے تھوڑا سا پیکج ایکسپینسل بنوں کو محسوس ہوتا ہے مگر ہوتا نہیں کیونکہ ریش کے حساب سے اوڈل ہوتا ہے بالکل نزدیک ریش کا میں کام کرتا ہوں اور بعد میں وہاں جا کے پھر جو بندہ ہے وہ بدزنوی لوگ ہوتے ہیں اور ہماری بھی بڑی بیزنی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہاں بات کر کے دور ریائش لہٰذا ہمارا ریائش جو ہے بالکل ہماری ریائش جو بلکل قریب ہوتی ہے حرم کے مکہ میں بھی اور مدینہ بھی الحمدللہ گرنڈی کے ساتھ اور ساتھ مقصر بات ہے جو فرس ٹیم لوگ جاتے ہیں ان کو نہیں پتا عمر کے ارکان کس طرح ادا کرنے ہیں ٹوٹل الحمدللہ بیس دن ساتھ رہتا ہوں ساتھا مکمل عمرہ کروا کے تو گھر واپسی ہوتی ہے اس کے دوران اگر کسی قسم کا میڈیکل طور پر کسی کو مسئلہ بن جائے تو ہم رہنمائی کر سکتے ہیں ساتھ ہسپیٹل نہیں لے کے جا سکتے وجہ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کا یہاں وہاں قانون بڑھا سکتے ہیں وہاں اگر کوئی بندہ گر جائے یہاں عوش نہ رہے یا اگر جہاز میں کسی کو مسئلہ بن جائے ایسا ہوا ہے ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی اگر کسی کو ائرلائن کے اندر مسئلہ بن جائے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تمام تر ایک سعودیہ کا ایک قانون ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے تمام تر ذمہ داری سعودی عرب قانون کی ہے بس ویزا لگا ہونا چاہیے وہاں جو بھی آسپیٹل میں جاتا ہے یہاں دعائی لینے تو پہلے وہ ویزا چیک کرتے ہیں تو ہماری بالکل کوئی ذمہ داری نہیں اگر کسی بندے کے ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو اس حوالے سے بھی جو سعودیہ کا قانون ہے اس کے مطابق چلنا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بہت ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ ہماری خاص طور پر مکمل ترجیح اسی بات پہ ہے نہ پیسوں سے ہماری غرض ہے لالج ہے نہ کوئی صرف یہی غرض ہے کہ جو بندے ساجے عمرے کے ارکان سی ادا کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق سارے ارکان ادا کرویں اور ساتھ طور پر وہاں جو ہے وہ محفلوں کا انقاد ہوتا ہے سالستے بار میں اگر ہم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم بس کے اندر یہ کلام پڑھ رہے ہیں اور اکثر لوگ نے میرے کلپ دیکھیں اس طرح جب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو اسی طرح ہم پڑھتے جاتے ہیں اور اسی طرح جب ہم پہلے دفعہ کعبہ میں جاتے ہیں تو ساتھ یہ پڑھاتے جاتے ہیں اور ایک وجدانی کفیت ہوتی ہے ساتھ ہی جب کعبہ شیف سامنے نظر آتا ہے آجیوں کے ساتھ ہی ہم مام پڑھتے ہیں کعبہ کی رونک کعبہ کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بے جاغ جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجرِ اسود ایرام و قدر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح یہ مکمل عمرہ ادا کر کہ یہ وجدانی کفیت ہوتی ہے کئی لوگوں کے آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں اس طرح ہم الحمدللہ تو جو ہے واپسی آتے ہیں لاہور اور پھر آگے ہماری فلائن کو اجھ گاڑی کھڑی ہوتی ہے پھرستے بار میں ناتیں پڑھتے ہیں ہم گجرات آتے ہیں یہ سارا ایک سلسلہ ایک بڑا بہت ہی بارانک ہوتا ہے بڑی ہی دل فریب جو ہے وہ کفیت ہوتی ہے آوازیں جو ہے وہاں خانہ کعبہ میں بھی لبائک اللہ ہم لبائک کی سزائیں آتی ہیں ساتھ ہم جب حاجیوں کو ساتھ ہو کے گائیڈ کرتے ہیں اور ساتھ یہ کلام پڑھتے ہیں تو اور ایک بڑا مزا آتا ہے تو انشاءاللہ اگر کسی نے جانا ہو تو رابطہ کریں انشاءاللہ آن قریب جو ہے وہ اگلے مہینے ہماری دوانگی ہے تو اگر کسی نے جانا ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو میں آخر میں پھر شکریہ دا کروں گا سبزہ حسیب علمین فاروقی صاحب کا جنہوں نے جن کی افسادت سے پروگرام صلی اللہ نور میں آج موقع ملا حضری کا تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ کے دفعہ سفر کریں انشاءاللہ آپ کو ساتھ سرکار کی ناتے میں ہوں گی قدم با قدم ساتھ ہو کے بتائے جائے گا یہ وہ جگہ جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گدرے جہاں وہ زیارت ہے یہاں سے یہ زیارت ہے تو ساتھ ہو کے مقام بدر پہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں اور سارا عمرہ ساتھ ہو کے دا کرواتے ہیں اور الحمدللہ کامز کم تین عمرے تو ساتھ ہو کے دا کروائے جاتے ہیں تو اس طرح باقی بیس ساری مکمل محرمات میری یہی دعا اللہ تعالیٰ سب کو روزرسل کی حاضری اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے عمرہ کی زیارت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ